آپ ازادی چوک سے داتا دربار کی طرف جا رہے ہیں تو وہ سامنے ازادی چوک فلائی اوور ہے بلکل اس کے پاس ہی بائیک کا سٹینڈ بنایا ہے آپ پرس مبارک پر جانا ہے آپ نے سامنے کنٹینرز لگے ہیں آگے بائیک لے کر نہیں جا سکتے یہ بڑی سی فلیکس لگی ہوئی ہے فلیکس کے بلکل ساتھ وہ گنے کے رس کی مشین ہے یہاں پہ بائیک سٹینڈ بنایا ہے پچاس روپے لے رہے ہیں یہ بائیک کھڑی کرنے کے آپ یہاں پہ بائیک کھڑی کریں گے اور سیدھا جائیں گے آگے دربار شریف کی طرف کافی زیادہ راستہ ہے آگے تین چار جگہ بلوکیج بیریرز لگے ہوتے ہیں آج بھی چل کے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چوبیس اگست دوردہ چوبیس داتا گانیبک شاہمد اللہ تعالیٰ کے آج ارس مبارک ہے اور آج ارس کا پہلا دن ہے دادا صاحب کی بارگاہ پر حاضری یہاں بھی کنٹینرز لگے ہوئے اور گزرنے کے لیے راستے بھی بنائیں الگ الگ راستے بنے ہوئے پولس کی بھاری نفری بھی تائنات ہے یہاں پہ سراؤنڈنگ ایریا بھی آپ سے شیئر کر دوں وہ سائیڈ ہے داتا دربار سے واپس ازادی چوک کی طرف جانے والوں کے لیے یہ والی سائیڈ ہے ازادی چوک سے دربار شیف کی طرف جانے والوں کے لیے دائرین جا رہے ہیں اور وہ سامنے راستہ بنایا ہے وہاں سے گزر کے ہم بھی جائیں گے آگے اس راستے میں سے گزر کے میں بھی آگے آ چکا ہوں اب ہم چلتے ہیں مزید دربار شیف کی طرف ابھی کافی چلنا ہے ہمیں تو آپ جب آئیں گے اپنا مائنڈ سیٹ کر لی جائیں کہ آپ کو پیدل چل کر آگے جانا پڑے گا ہمیں ایک اور جگہ کنٹینرز ملے ان کنٹینرز کو عبور کر کے آگے آ چکے ہیں یہاں پہ کافی سارے لوگ آپ کو دکھنے میں نظر آ رہے ہیں دربار شیف بھی آگے قریب ہی ہے ہم جائیں گے آگے دربار شیف کی طرف اب یہاں پہ کافی ساری شاپس بھی بنائی ہوئی ہیں کتلمہ بیچ رہے ہیں سویٹس وغیرہ ہر چیز یہاں پہ سیل کی جا رہی ہے لیکن اب میں میری آواز نہیں اب آپ کو آئے گی کیونکہ کافی یہاں پہ شور ہے ڈھول کی آوازیں سپیچس کی آوازیں ترہ ترہ کی آوازیں آ رہی ہیں اس لیے میں سائلنٹ رہوں گا آپ دیکھ دی رہے ہیں یہ کتلمہ مٹھے لڈو کیا بولتے ہیں اس کو جلیبی بھی ہے یہاں پہ کافی ساری چیزیں جو میلے میں چیزیں لگائی جاتی ہیں اور اس مبارک پر یہاں بھی یہ تمام تر چیزیں لگائی گئی ہیں لوگ آتے ہیں ویسے بڑے شوک سے خاتے بھی آئی ہیں یہ کتلمہ ہے اب چونکہ میری آواز شاید نہیں آئے میرے پاس مائیک بھی نہیں ہے اس ٹائم آپ جسٹ ان مناظر کو دیکھئے درباز شیف کی طرف جا رہا ہوں آپ دیکھتے جائیں اور بلود اسلام پڑھتے جائیں میں دیکھتے جائیں اور بلود اس سوال だیکھتے جائیں اور بھی ہے میں دیکھتے کریں میروںahahaha میں دیکھتے کریں گے میں دیکھتے کریں ٹائم یہ ıyoruz موسیقی 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 آپ کا نمبر لیا ہے تو آپ کا انڈلی ہمیں کوئی ڈسکاؤنٹ دے دیجئے تو آپ کو اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا انشاءاللہ ان کا نمبر دیتا ہوں میں اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے ارننگ ہر ایک کئی شوک ہے تو یہ کورس جو کروا رہے ہیں آپ ان سے بات چیت کریں اور آن لائن کرنا چاہتے ہیں آن لائن کریں ان کے پاس جا کے کرنا ان کے پاس جا کے کر لیجئے نمبر نوٹ کر لیں ان کا 03158355551 یعنی کہ چار دفعہ پانچ کے بعد 1 تو اگر آپ سر سے بات چیت کرتے ہیں تو مجھے فیڈ بیک لازمی دیجئے گا آپ کی مہربانی ہوگی آپ کورس کرتے ہیں یا سٹارٹ کرنے لگتے ہیں ان سے بات چیت کریں پھر مجھے فیڈ بیک دے دیجئے گا نمبر میرا آپ کو پتا ہی ہے 0310441 04401 یہ میرا نمبر ہے یہ دودھ کی سبیل ہے دودھ کی سبیل پورے پاکستان سے لوگ دودھ داتا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ظاہرین جاتے ہیں دودھ نوش فرماتے ہیں اور یہ فری آف کاؤسٹ ہے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے ہیں اس کے داتا کا لنگر ہے یہ موسیقی 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 بہت زیادہ سیکیورٹی چیکس ہیں آپ کو جگہ جگہ سے چیکنگ کروانی پڑتی ہے علیدہ علیدہ سے راستے بنے ہوئے ہیں کنٹینرز لگے ہوئے ہیں خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں تاکہ ہر طرح کی پروٹیکشن زائرین کو دی جا سکے یہاں سے سیدھا ہم اندر جائیں گے مزار شیف میں الحمدللہ ماشاءاللہ داتا صاحب کے بلکل قریب پہنچ چکا ہوں ابھی ہم مزار شیف کے اندر داخل ہو جائیں گے یہاں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا گرمی ہے اور یہاں آپ کو ہوا بھی دی جا رہی ہے مزار شیف میں آتے ہیں یہ سب سے پہلے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے جوتے کن کو دیئے ہیں یہاں کافی لوگ بیٹھے ہیں جب واپس آتے ہیں تو اکثر بھول جاتا ہے کہ جوتے کہاں رکھوائے تھے ایک تو یہ یاد رکھنا ہے دوسرا کتنے پیسے دینے ہیں آپ نے دس روپے فی جوڑا یہ آپ سے پچاس روپے کی ڈیمانڈ بھی کریں گے یہ آپ سے سو روپے کی ڈیمانڈ بھی کریں گے دوسر روپے کی ڈیمانڈ بھی کریں گے لیکن آپ نے صرف دس روپے دینے ہے اور آپ اپنے پاس دس روپے کا نوٹ کھلا رکھیں ان کو دس روپے ہی دیں آپ پچاس دیں گے سو دیں گے آپ کو واپس کچھ نہیں ملے گا میں ابھی اپنا جوتا دیتا ہوں ان کو یہ جوتا رکھ دیا ہے ٹونٹی سیون نمبر ٹوکر ملا ہے مجھے اور یہاں پر بھی نظر رکھیں کہ یہ جوتا آپ کہنے نے کہاں رکھا ہے یہ رکھا ہے سامنے جب آپ واپس آئیں گے اکثر رش بہت ہوتا ہے تو ان کو بھی بچاروں کو پتہ نہیں چلتا کہ جوتا کہاں رکھا ہے اس لئے آپ نے نظر رکھنی ہے کہ یہاں پر رکھا ہے آپ ان کی ہیلپ کریں کہ بھائی میرا جوتا وہ ہے کہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا اب یہاں پہ وضو کی سہولت بھی دی گئی ہے آپ یہاں پہ وضو فرمائیں وہ سامنے ظاہرین وضو فرما رہے ہیں اور وضو کے بعد اب سیدھا سامنے داتا حضور کی قبر مبارک ہے اب ہم حاضری کے لئے آگے بڑھیں گے مزار شیف کی طرف درود و اسلام کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے اور دعاوں کو ساتھ لے کر مزار شیف کی طرف ہم بھی چلتے ہیں السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سیدی نور اللہ السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سیدی رحمتل العالمین یا اللہ تجھے ترے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ یا اللہ تجھے ترے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار یار غار کا واسطہ یا اللہ تجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واسطہ یا اللہ تجھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واسطہ یا اللہ تجھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واسطہ یا اللہ تجھے مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واسطہ یا اللہ تجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا واسطہ یا اللہ تمام ازواج کا واسطہ یا اللہ پاک مام حسن اور حسین کا واسطہ اہلِ بیعت کا واسطہ میرے مالک جو نیک جائز تمنہیں دل میں لے کہ یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ سب کی سب قبول فرما آمین سم آمین لنگر ہے نیچے لنگر بن رہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لحیم تیار کی جا رہی ہے یہاں پہ چاول بھی بنایا جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت وسیع انتظام ہے لنگر کا ماشاءاللہ میں اب آپ کو لے کے چلتا ہوں داتا حضور گانجبکش رحمت اللہ تعالیٰ کے قدمین شریفین کی طرف سونے کا دروازہ ہے اس دروازے کی زیارت بھی آپ کو کرواتا ہوں لاسٹ ویلوگ جو میں نے یہاں پہ بنایا تھا اور اس کے اندر تھم نیل کی اوپر میں نے لکھا تھا سونے کا دروازہ وہ انفارچونیٹلی وہ ویڈیو کلپ میں اس ویڈیو میں ایڈ ہی نہیں کر سکا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی بات میں کہ میں نے لکھ بھی دیا لیکن وہ ویڈیو مستیکن لی غلطی سے مجھے نہیں پتا چلا بات میں ابھی اس ویڈیو کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار سونے کا دروازہ تو میں نے لکھ دیا لیکن ویڈیو میں ایڈ نہیں کر سکا تو غلطی ہو گئی تھی اس کے لئے معذرت آج میں آپ کو سونے کا دروازہ اس کی زیارت کرواتا ہوں یہ داتا حضور گانجبکش رحمت اللہ تعالیٰ جو آہاتہ ہے یہ سامنے برامدہ ابھی تعمیر کیا گیا ہے اور یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے یہاں پہ کنسٹرکشن مکمل نہیں ہوئی ہے یہ سارا کام یہاں پہ ابھی ہوگا یہ مزار شیف کے بلکو سامنے آپ کے قدمین کی طرف یہ ہے داتا حضور گانجبکش رحمت اللہ تعالیٰ کے قدموں میں پڑا ہوا سونا یہ سونے کا دروازہ ہے اور دونوں طرف ہے اس طرف بھی اس کے طرف بھی دونوں پلڑے ہیں یہ دروازے کے تو دیکھیں ہم لوگ آج سونے کی ہیرے جوہرہ چاندی زور اور زیورات جیولری پیسوں کی لالج میں کہاں کہاں نہیں گھومتے پھرتے بٹکتے لیکن جنہوں نے رب کو راضی کیا اللہ نے سونے جیسے قیمتی دہات کو ان کے قدموں میں رکھ دیا کہتے ہیں نا رب راضی تساب راضی رب راضی ہو گیا دنیا کی ساری دولتیں جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے رب پھر اس بندے کے قدموں کے تڑے رکھ دیتا ہے ماشاءاللہ بہت شاکن رسول داتا کو ماننے والے اس ٹائم یہاں پہ موجود ہیں جو حاضری اور اسلام کے لئے تشریف لائے ہیں داتا کی بارگاہ میں بھی عرض یہی ہے کہ داتا حضور گانجبکش رحمت اللہ اللہ کے حضور ہماری سب دعاوں کو پہنچا دینا آپ تو وہ ہیں کہ اللہ آپ سے راضی آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہماری دعائیں تمنائیں التجائیں جو کچھ بھی لے کے آئے ہیں داتا حضور آپ کو پیش کرتے ہیں رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں کہ اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرمالے اور ایسا بنا دے ہم سب کو کہ جو رب سے مانگے رب عطا کر دے ہماری زباں میں وہ تاثیر رکھ دے جو رب سے مانگے خدا عطا کر دے اور یہاں پر جتنے بھی ظاہرین آئے ہیں جو نہیں آسکے جو صرف ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ سب کے دلوں میں نیک جائز تمنہیں جو بھی ہے داتا حضور کے ارس مبارک کے صدقے سے یہاں پہ برسنے والی رحمتوں کے صدقے سے سب قبول فرما آمین نیچے لنگر کھانا ہے مہمان آتے ہیں نیچے جاتے ہیں لنگر تناول فرماتے ہیں لوگ یہاں پہ لنگر تناول فرما رہے ہیں اگر آپ اس سے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں تو پورا حال ہے وہاں پہ ظاہرین کی بڑی تداد بیٹھ کے لنگر تناول فرماتی ہے تناول فرماتے ہیں تناول فرماتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں یہ لڑکے کہ داتا کی بارگاہ میں آنے والے مہمانوں کو یہ پانی پلا رہے ہیں اور ان کی ڈیوٹی داتا حضور نے خود لگائی ہے ورنہ یہ خود نہیں آئے ان کو بھلایا گیا ہے خوش قسمت ہیں یہ ماشاءاللہ ہم جریبوں کی سور جائے گے آنے بے کسان کیا کہیں گا جہاں آپ کے در سے کھال اپل جائیں گے ارز مبارک کے پہلے روز کی تقریبات اور درواز شریف حاضری آپ نے ملازہ فرمائی انشاءاللہ کل دوسرا دن ہے کل پچیس اگست دوہدہ جوبیس اتوار کا دن ہے کل بھی انشاءاللہ میں ارزا کی بارگاہ میں حاضر کروں گا اور آپ کے ساتھ دوسرے دن کی حاضری اور دوسرے دن کی تقریبات آپ نے شیئر کروں گا اب مجھے اجازہ دیجئے اللہ حصول نکھے بان انشاءاللہ انشاءاللہ سارگ ایرہاں ایرہاں انشاءاللہ اسے انشاءnt ب br موسیقی